یہ بات آپ نے کس نے کہی ہے؟ پیچھے جو مقتدی کے صحابے کرام سے ان سے کہا آپ نے کہ جو آدمی نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے چاہے وہ امام ہو چاہے پیچھے اجتدہ کرنے والا ہو مقتدی ہو کسی کی نماز میں ہو جائے تو تم لوگ امم القرآن پڑھ لیا یہ اسی امم القرآن کی ایک آیت تھا اور آپ اگر گوھر کریں سورہ فاتحہ آپ نے سامنے رکھ لیں تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے اس پوری سورہ کریمہ میں یہ آیت کریمہ ایسے جریل ہوئی ہو جیسے امدوپی میں نگی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوگتی ان آیتیں ادھر گئی ہیں اور اس کے بعد بیچ میں یہ آیت اور اس کے بعد تین آیتیں کل سات آیتیں ہمارے حبیب ہم نے آپ کو سات آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں تو ان ساتوں آیتوں میں یہ آیت کریمہ اس طرح جری ہوئی ہے جیسے انگوٹھی میں نگینا اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر اس سورہ کریمہ سے اس آیت کریمہ کو نگال لیا جائے تو پوری سورہ کریمہ کا کوئی مطلب نہیں اور سورہ کریمہ کا کوئی مطلب نہیں تو پورا قرآن کو کوئی مطلب نہیں سنجھ با بات آئی ہے اس آیت کو اگر سورہ پاٹیہ سے نگال لیا جائے تو سورہ پاٹیہ کو کوئی مطلب نہیں اتنی عظیم شاہ آئے آج ہم اس پوری آیت کے اوپر بحث نہیں چلیے بلکہ آپ بہت کریں تو اس آیت کے کریمہ میں دو سنٹینسز ہیں دو جملے ہم پہلے جملے کے اوپر بحث کریں گے اور اسی کے اوپر ہماری مفتبو چلتی رہے گے جب تک اللہ چلاتا رہے پہلا ٹکڑا ہے اور دوسرا ٹکڑا تو ہم وعیہ کا نستائی سے بحث نہیں کریں گے آج ہم اس سورہ کریمہ کی اس عظیم شاہ آئے کے کریمہ کے فسٹ سنٹینسز پہلی آئے کے اس آئے کے کریمہ کے پہلے بھکڑے کو پر بھٹو کریں گے آئیے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ترجمہ کروں ہم تیری عبادت کرتے ہیں ترجمہ صحیح ہے غلط ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں ترجمہ صحیح ہے غلط ترجمہ ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اس کا مطلب ہو سکتا ہے ہم دوسری کی بھی عبادت کرتے ہیں ایک شبہ ہے اچھا اب ہم ترجمہ کرتے ہیں ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں ترجمہ صحیح ہے بی بی یہ کہے میں تیری بی بی ہوں چھوٹے مار کر کے چھوٹ کو گھر میں نکال دے گا تو ہم تیری عبادت کرتے ہیں یہ ترجمہ دلت ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں یہ ترجمہ بھی بالکل ہر لگتا ہے یہ تو ایسے ہوا اور بات جب آہی گئی ہے ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں کی تو آئیے اس موقع پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب التوحید کے اندر ایک نوایت پڑھتے ہیں بڑی حضوری وہ پڑھ لے پڑھ لے پڑھیں ساس روکھو اس طرح پڑھ رکھ حدیث جس طرح سوان والراد کاتب المغیرہ عن المغیرہ قاعد قال السادب مبادت رضی اللہ تعالی لو رأیئے رجلا معی مراتی لغربتو بالسیف غیر مصفحی فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اتاجبون من غیرہ السادب واللہ یعنی اغیر واللہ اغیر منی ومن اجل غیرہ اللہ حرم الفواحش مازو حرم منہو مغبطن ولا احادہ احبو الیہ الاندر من اللہ ومن اجل داری کا آسل مبشری کے پر منظری ولا احادہ احبو الیہ من حد من اللہ ومن اجل داری کا آدم اللہ الجنل ارمہ البخاری منتاب التوحیم حضرت ایمان بخاری اس حدیث آپ کو ایسے ہی کتاب توحید کردے لائیں ایک صفحے کی پوری نواستی پڑھ بھی گئی آپ بھور پسو پوری حدیث میں کہیں توحید کا ذکر نہیں ہے توحید کی تے موجود نہیں ہے اور شرک کی شین موجود نہیں ہے لیکن امام بخاری سے کتاب توحید ملا رہا ہے حضرت باتی ہے پوری حدیث میں توحید کی تے اور شرک کی شین موجود نہیں ہے اس کے باوجود حضرت ایمان بخاری اس حدیث کو کتاب توحید ملا رہے ہیں کیوں لائے ہیں اس کو ترجمہ دیکھ دیجئے مغیرہ ایسے شعبہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعادی کے امام بخاری نے ایک دفعہ کہا یہ مشہور سعادی حضرت سعادی نے امام بخاری کہ اگر میں کسی غیر مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں دیکھ لوں لو رعیت رجل مای مراتی اگر میں کسی غیر مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں دیکھ لوں تو لگرک بس سعید اگر میں دیکھ لوں گا اگر میں دیکھ لوں گا ختم کروں گا اپنی تلوار سے لگرک بس سعید اپنی تلوار سے میں نے اس کی گردر اڑا جنگا یہ کون بول رہے ہیں حضرت سعید اچھا یہ بات سعید اپنی تلوار کی نبی کریم مرد کو دیکھ لوں تو آئی بلکل بہت ہوتا سب کو مار دوں گا میں دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتا جمون من غیرت سعید سعید کی غیرت دیکھ لوں کتنے غیرت من رہے کی وہ اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ میں کسی غیر مرد کو دیکھ لوں تو اس کو قبل کر دوں گا سنو وہ یہ بات غیرت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں ایک غیرت مند آدمی جب اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھنا پسند نہیں کرتا اور اس کی سزا صرف یہ تجریز کرتا ہے کہ اسے اپنی تلوار سے مار دوں اور اس سے زیادہ غیرت مند ہمارے نبی اور نبی سے زیادہ غیرت مند اللہ جب آدمی اپنی بینی کے ساتھ کسی غیرت مرد کے شرکت گمارا نہیں کر سکتا تو اللہ اپنی عبادت نے کسی اور کسی شرکت کیسے گمارا کر سکتا ہے جب وہ آدمی قابل کرتا ہوں سکتا نہیں ہے تو یہ آدمی تو شرک کرنے والا ہے ہمیشہ جادمی مردے گا یہ مطلب ہے یہ ہے توحید اور آج اللہ مصیبت آتی تھی پہلے تو کافر اور مشیق بھی اللہ کو پکارتا تھا سارے پاپودان باطلہ بھول جاتے تھے اور ایک بات یہ ہی کر دوں کہ اللہ ہی حق ہے آہا اللہ ہی حق ہے اور اللہ کے علاوہ جن جن کو پکارا جانا سب باطل ہے دلیل 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 وہ لوگ دوسروں کو پکارتے ہیں بابا رسول یا صاحب الزبان یا غوث یا دخط بی یہ جو پکارتے ہیں سنو وَأَنَّمَا يَدُونَ مِن دُونِهِ وَالْبَاطِلِ اللہ ہی حق ہے اللہ کو چھوڑ کر کے یہ جن کو پکارا ہے سب باطل ہے ان کو پکارنا سای نہیں ہے ایک جگہ اللہ نے کہا فرمایا لہو طابت الحق اسی کو پکارنا برحق ہے وَالَّبِينَ اِدُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيمُونَ لَهُمْ بِشَئِلْ إِلَّا قَبَاسِ دِكَفَّيْهِ لِلَا الْمَاعِ لِيَا مُغَبَعُهُ وَمَا هُوَ مِنَا لِذِهِ مُبَاطُوا عَوْنِ كَافِرِينَ إِلَّا فِي ظَلَالِ کہ آتَّا ہم سیلے یہ آسمانی تمزیل ہو سکتے انسان اسے مسال لے سکتا فرمایا گیا اسی ایک کا پکارنا مصیبتوں میں پریشانیوں میں دکھ سکھ میں صرف اسی کو پکارنا برحق اور وَالَّبِينَ يَدُونَ مِن دُونِهِ اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو پکارتے ہیں یہ لوگ اس کی آواز سن کر اس کا چواب نہیں دے سکتے سندے بھی نہیں یہ جواب لَا يَسْتَجِبُونَ رَحُمْ بِشَئِن یہ تمہاری منفار کا جواب نہیں دے سکتے ارے تمہاری منفار ایسے ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے کہ سامنے دریہ پہ رہا ہو اور سامنے کوئی کیا سا ہاتھ پھیرائے کھلا ہوا ہو کباس اللہ کا فائح ہی ہے اللہ پانی کی طرف اپنی ہتھیلی پھیرائے ہو لئے بلوگا پاؤ تاکہ وہ پانی اس کے موں میں آجائے ماہو Tel ناکام و نامراد ہوگا خائف و خاصر ہوگا ایسے ہی پھیرونی ہے کے سامنے اپنا دست کے سوال پر آجت کرنے والا اسی طرح ناکام و نامراد ہے جس طریقے سے سممدر کے سامنے کھرے ہوں در کے آدمی ہاتھ پیرا ہے اس امید میں کی بانی اس کے مجھ سے پہت جائے یہ ہے توہین کا بیران پڑھا دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں قرآن ہے کہ ان کو ترجمہ سمت پڑھو ترجمہ کی ذات نہیں پڑھوگے تو کیا سمجھنا ہے اے کوئی کتھاؤ ٹا کی کتاب پڑھئے تو پڑھتے رو کہانی کی کتاب پڑھئے اور میں تو یہ بولوں آج دنیا کی سب سے مظلوم کتابی اے کھڑیا تو سمکات بات اے گروہ ہے آدمی سمجھ کر پڑھتے ہیں اے معمولی کہاں نہیں گی آدمی سمجھ کر پڑھتے ہیں بعض لوگیں کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں عربی نہیں آتی ایک بات بولتا ہوں آپ کو تاریل کافی آگے نکل گئی ہے ہم اپنے گاؤں کی بات کرتے ہیں میری ماں پڑھئے نہیں میرے اپا تھوڑا بہت پڑھئے نہیں گاؤں میں چند لوگ معمولی پڑھیں گئے خط جب کوئی جاتا ماں کو پڑھنا نہیں آرہا ہے چٹھی رس میں یہ بتایا کہ یہ تمہارے بیٹے کا خط ہے ماں کو پڑھنا نہیں آرہا ہے وہ دوڑی دوڑی پورے گاؤں میں پھر رہی ہے ارے میرے بیٹے کا خط آیا ہے کوئی مجھے پڑھتا تو سناؤ کہ میرے بیٹے میں اس ست کے اندر کیا رکھا ہے دیکھو ماں کو پڑھنا نہیں آرہا ہے لیکن بے قرار ہے کہ خط کے اندر میرے بچے نے کیا رکھا ہے میں اسے سمجھ لوں مجھے پڑھنا نہیں آرہا ہے تو دوسروں سے پڑھا کر سنو اللہ پڑھا رہا ہے یہ قرآن میرا خط ہے انسانیت کے نام اب بتاؤ انسانوں کے نام یہ خط ہے انسان ایک خط اور ایک اخبار سمجھ کر پڑھتا ہے اگر اللہ کا یہ قرآن اللہ کا یہ خط کہتا ہے کہ میں سمجھ کر پڑھنا نہیں چاہتا میں سمجھ نہیں سکتا میں پڑھ نہیں سکتا ارے پڑھ نہیں سکتا تو پڑھنے والوں سے پوچھ لینا بس ادوالہ ذکرین تم تم لا تعلق ہوں اگر تجھے علم نہیں ہے تو جن کوئی علم ہے ان کے پاس جا کر سمجھ لیں کہ تیرے رمدر تیرے نام سے کیا خط بھیجا ہے اس خط کے اندر کیا لکھا ہے جب تک ماں یہ نہ جان لے کی خط کے ایک ایک لفظ کے اندر میرے بچے نے کون کون سے جذبہ کون کون سے ایموشن اور کون سی کون سی باتیں چھپا رکھی ہے تب تک ماں کے دل کو قرار نہیں دوستا ارے تیرے خالد ہیں تیرے پاس یہ خط بھیجا تیرے قرار کیسے کی بغیر سمجھے تو اس خط کو پڑھ رہا ہے اور یہ دعویٰ بھی کر رہا ہے کس کو سمجھ لے پڑھنے کی ضرورت میں تُحْتَ يَحْتُ اُفْتِ اُفْتِ لَكُمْ بَلِي مَا تَعْبُدُ اللَّهُ اُفْتَ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی حق ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقْفِ وَأَنَّمَا يَدُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ اللہ کے علاوہ جن جن کو پکارتے ہیں ایک آیتِ کریمہ بہت دنوں کے بعد اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ السُمَّتُ دُعَاءَ اَيْدَا وَاللَّهُ دُرِن تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور تم بہروں کو نہیں سنا سکتے یہ بات کا سمجھ میں آئی کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے بات کا نہیں ہوگئی دوسرا تم بڑا جو ہے تم بہروں کو نہیں سنا سکتے یہ بات میں کیا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اللہ نے یہ کہہ گیا تم مردوں کو نہیں سنا سکتے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کہنا کہ تم بہروں کو نہیں سنا سکتے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے غور کرنے کے بعد یہ اُقُدَا اس طرح کھلا دعویٰ کہ اِنَّ کَلَا تُسْمُوا الْمَوْتَى یہ دعویٰ ہے اور وَلَا تُسْمُوا الْسُمَّتْ دُعَى اسی دعویٰ کی دعیل ہے دعویٰ یہ ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے دعیل یہ ہے کہ تم بہروں کو نہیں سنا سکتے گو جائے جائے تو کون بھائی دعویٰ تو یہ پہرا ہاتھ سے کام کر سکتا ہے پیر سے چل سکتا ہے کھانا کھا سکتا ہے کھانا کھا سکتا ہے سانس لے سکتا ہے شاہدی دیا کر سکتا ہے بچے پیدا کر سکتا ہے کیا کمی ہے اس کیم بھئی سب کچھ تو ہے سب کچھ تو ہے صرف یہ آواز نہیں سن سکتا اللہ یہ فرمانہ چاہ رہا ہے کہ یہاں سب کچھ نہیں سانی بھئی صرف ایک چیز نہیں ہے کان ارے کانٹ لے لو تو نہیں سنا سکتے جان لے لو تو نہیں سنو یہ مطلب ہے نہیں سوٹا آپ نے کہیے لو اتنا اچھا اس کی بھائی اللہ کنارک منارہ کا کنام مدہ نہیں ہے ارے پہرے کنارک سب کچھ ہے اچھا ایک کے واقعہ سنا دوں اس کے بعد سمجھنا رہا ہے آدمی جو بہت بڑا ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ بوجھ کسٹوں میں لگنے لگتا ہے بہو کا اوپر بہتا کھاسٹا رہتا ہے بہو ہاں بابا چائے لانا بیٹا لارہی پانی لانا بیٹا سب سے زیادہ بوجھ یہ بنا ہوا ہوتا ہے بہو کم اوپر بیٹا تو آپس مگنے کلا جاتا ایک دفعہ یہ بھوڑھا بے حصو حرکت ہو گیا بہو آئی دیکھ اببہ کچھ آواز نہیں بہو خوش ہو رہی ہے کردول کر کے دیکھ رہی ہے بہو خوش ہو گئی کہا کہ اب دابوت میں آخری کیل اس طرح ٹھوک دیں کہ کسی ڈاکٹر کو بلا رہے وہ معاملہ کلیئر کر رہی ہے کہ بہا حیات ہے کہ بے حیات ڈاکٹر آیا پیر بکھا کھاروازیں سب جمعہ کہا چیز کے پیر بلکل پہلے جیسے بہو خوش ہو گیا بلکل پہلے جیسے سر بلکل ویسے ہاتھ بلکل ویسے جھجلا کر کے بہو نے کہا ارے ڈاکٹر صاحب جب سب کچھ ٹھیک ہے تو گھر بری کیا ہے کہا صرف جان نکل گئی ہے جا صرف جان نکل گئی ہے ارے وہی تو اصل ہے وہی تو اصل ہے جان کا نکل جانا بکیہ ساری چیزیں اگر ویسے کی ویسے تُسسے کیا صرف کرتا he تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اس لیے کہ ہم نے اس کا سب کچھ لے جیئے لیکن بہرہ اس کے اندر جان وے ہاتھ تو کام کر رہے ہیں بیوڑ پہ کام کر رہے ہیں تو تم مردوں کو نہیں سنا سکتے باوا اس لیے کہ تم بہروں کو نہیں سنا سکتے یہ ہو اس کی دللی کہ اگر کاندھ لے دوں تو نہیں سنا سکتے اگر جھاک لے لو تو کیسے سنا ہوگے اور یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احقاف نے اشار فمائی وَمَنْ أَوَلُ مِمَّنْ يَدُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَلَّا يَسْتَجِبُ لَهُ يَوْلَى يَوْلَى يَوْمُ الْقِیَامَتِ وَهُمْ اَنْ دُعَائِ الْغَاتِلُونَ اس آدمی سے زیادہ کون کمرہ ہو سکتا ہے جو ایسے لوگوں کو پکارتا ہے اپنے دکھ سکھ میں جو اس کی بات نہ جواب نہ دے سکے وَهُمْ اَنْ دُعَائِ الْغَاتِلُونَ اور اس کی پکار سے غافل ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آواز مورتوں پر نہیں پہنچ رہی ہے تو پکارنا ہے تو ہمیں زندہ و جعوید مستی سے زندہ ہے ہمیشہ رہنے والی ہے لا زوال ہے انمت ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہی ہے کسی کا نام تودید سمجھ گئے کسی کا نام تودید آج کل نئے نئے نارے ہیں یا غوث آدم یا دستگیر کسی طریقے سے اگری کی یا صاحب الزمان اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ مشرقین مکہ جب وہ کسی مسئیبت میں پھنستے تھے تو اس وقت تمام مہتو نارے بات رہے بھول جاتے تھے صرف اللہ یاد جاتا تھا قریبی یا آیتِ حریمات وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْقَرِّبَ الْبَحَر حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْقُلْكِ وَجَرَيَّتِهِمْ مِرِهِمْ فَيُوَتِهِمْ وَفَرِحُوبِهَا جَا اَتْحَارِهُ وَالْعَاصِفُ وَجَا اَخُمُ الْوَجُمْ مِنْكُلِ مَقَارِهِمْ وَظَنُواً وَنُوَنُواً وَخِيفُمْهِمْ تَعَوَ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَحُمْدِهِمْ ایک نقشہ ہے پورا سورا سام تمالے اللہ خبارو پتانا بات کیس طرح بنا بات کیس طرح کرتا ہے کیا آپ باق کرنے کا انداز ہے نہیں وَالَّبِيُّ سَيِّرُمُ الْفِلْفَرْ اس کی نظریں چلاتا ہے اور دعیل میں وہیں چلاتا ہے فَزْ کرو حَتَّى إِذَا فُلْتُمْ فِلْفُلْ تم کشکن لو وَجَرَيْوَتِهِمْ تِرِيهِمْ فَيِّبَا موافق ہوا چل رہی ہے سازگاہ ہوا چل رہی ہے کشتی جا رہی ہے اپنی منزل کی طرف جاہت ہاری ہے ایک خوفنات ہوا آتی ہے تیز و تمد ہوا اب کشتی کا مطور دولی ہے وَزَنُّ وَأَنَّوْ مُحِقْتَ وَلِيهِمْ کشتی پر بیٹھے والی لوگوں کو جتن